گجرات کے جونہ گڑ میں نفرتی تقریر دینے کے معاملے میں گجرات پولیس نے ممبئی کے گھاٹکو پر سے مولانا مفتی سلمان ازہری کو گرفتار کیا ہے رویوار کو دن بھر چلے ہنگامے کے بعد دیر رات ازہری کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے کوٹ نے انہیں دو دن کی ٹرانزیٹ رمانٹ پر بھیج دیا ہے آج گجرات پولیس ازہری کو لے کر جونہ گڑ جائے گی گرفتاری کے وقت مولانا ازہری کے سمرتکوں نے گھاٹکو پر تھانے کے بعد انگامہ کیا قریب نو گھنٹے تک لوگوں نے تھانے کے سامنے کا جو روڈ تھا اس کو بند کر دیا اس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کر کے راستہ کھلوایا گجرات پولیس نے ازہری کے خلاف بھڑکاؤ بھاشنوں دینے کا عاروپ لگایا ہے 31 جنوری کو ازہری نے ایک صبح کے دوران بھڑکاؤ تقریریں دیں جس کے بعد مولانا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا کوٹ میں سنوائی کے دوران مولانا ازہری کے وکیل نے کہا کہ ان کی گرفتاری پوری طرح سے عوید ہے انہیں گرفتاری سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا گجرات پولیس کا ممبئی میں ایکشن پھڑکاؤ مولانا پر کسا شکنجا ہم سے اُلچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا گجرات کے جونہ گڑ میں نفرتی زہر اگلنے والے مولانا سلمان ازہری کے خلاف گجرات ای ٹی ایس نے سخت ایکشن لیا ہے رویوار کو سلمان ازہری کو ممبئی کی گھاٹ کو پر علاقے سے حراسط میں لیا گیا جس کے بعد مولانا کے سمرتھکوں نے گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن کو گھیر لیا سلمان ازہری کے سمرتھک مولانا کی رہائی کی مانگ کر رہے تھے دن میں شروع ہوا ہنگاما دیر شام تک جاری رہا مولانا کے سمرتھک لگاتار نارے بازی کر رہے تھے پولیس انہیں سمجھانے میں جھوٹی تھی لیکن مولانا کے سمرتھک پولیس کی سننے کو تیار نہیں تھے موقع پر موجود دی جی پی ہیمراج راجپوت خود مائچ سے ایراؤنس کر کے لوگوں سے شانتی برتنے کے اپیل کرتے رہے وہ بار بار لوگوں سے شانتی کے اپیل کر رہے تھے لیکن لوگ تھانے کے باہر سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے لیکن پولیس ٹیشن کے باہر کی تصویر ہم آپ کو اس سمیں دکھا رہے ہیں کتنی بھاری تعداد میں یہاں پر ان کے سمرتھک پہنچے ہوئے ہیں اور لگاتار دھارمک نارے لگائے جا رہے ہیں کئی سارے مولوی مولانا یہاں پر اس بھیڑ کو سمجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن بھیڑ اچانک سے کافی زیادہ اگریسیو ہو گئی ہے پورا جو راستہ ہے سامنے کا پولیس ٹیشن کے اس کو پوری طریقے سے جام کر دیا ہے یہ آج شام قریباً چار بجے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ لگاتار جیسے جیسے گھنٹے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں وہ لوگوں کا حجوم اسی طریقے سے مرتا چلا جا رہا ہے بیچ بیچ میں دھارمک نارے بھی لگائے جا رہے ہیں یہ بار بار انہیں آسواسن دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کانونی کاروائی کے تحت ہو رہا ہے کانونی نیاموں کے تحت ہو رہا ہے لوگ جو ہیں مفتی کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن مفتی سلمان ازہری کے خلاف جو سیکشن لگائے گئے ہیں وہ کافی زیادہ سنگین ہے بھڑکاؤ بھاشن دینے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے لیکن مفتی ازہری کے سمرتک شانت ہونے کی بجائے اُلٹا بسوں اور پرائیوٹ گاڑیوں کو ٹارگٹ کرنے لگے تھانے کے باہر موجود بھیڑ لگاتار بے کابو ہو رہی تھی مولانا کے سمرتک لگاتار بھڑکاؤ نارے بازی کر رہے تھے بیچ بیچ میں لبیک لبیک کے دھارمک نارے لگا رہے تھے جس کے بعد موقع پر مومی پولیس رائٹس کنٹرول پولیس مہاراشتر سٹیٹ پورس اور اس آر پی ایف نے مورچہ سمحالا اور موقع پر لوگوں کو خدیڑا اس دوران پولیس نے حلکا لاتھی چارج بھی کیا بیسٹ بس سے لے کر پرائیویٹ گاڑیوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد پولیس کو ہلکا سا بل پریوک کرنا پڑا اور اس سمیں آپ وہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جو پولیس ہے وہ لوگوں کو ابھی بھی اپیل کر کے لگاتار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن لوگ ہیں سمرتک ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور لگاتار جو پولیس ہے بیس بی خود ایناؤنسمنٹ کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے تک جو سمرتک تھے گھاٹکو پر پولیس اسٹیشن کے سامنے کی سڑک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے آراجتہ یہاں پر پھیلائی گئی ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک اس پورے راستے کو بلوگ کر کے رکھا گیا تھا آپ دیکھئے گھاٹکو پر پولیس اسٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تصویروں میں اب پولیس کی گاڑیاں لگی ہوئی ہے اور اناؤنسمنٹ خود ڈی سی پی یہاں پر ہیمراج راجپوت کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں گلت طریقے سے واہنوں کو روک رہے ہیں یہ پورا سڑک آپ اس سمیں جو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس کو بلوگ کر کے رکھا ہوا تھا ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک گھنٹے تک گھنٹے پولیس بہت ہی انشاسن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہی تھی لیکن جو مفتی ازہری کے جو سمرتک تھے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے جس کے بعد رائٹ کنٹرول پولیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تینات ہے گھاڑ کو پر پولیس کے ساتھ ساتھ SRPF کے ساتھ ساتھ ڈیٹیکشن اور کرائم برانچ کے جو ادھکاری ہیں پولیس والے ہیں وہ بھی سادھی وردی میں آپ کو اس سمیں یہاں پر دیکھ جائیں گے سب کا مقصد یہی ہے اس سے پہلے پولیس نے مولانا سلمان ازہری کے ذریعے بھی لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کی لیکن وہاں موجود لوگ کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں دکھے آپ ادھرات توجہ سے سن لیجی جوش میں کبھی ہوش نہ پیما چاہیے حالت جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور الحمدللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کوئی کریمنل نہیں ہوں ہم بھی ان کا کوپریٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے اور یہ جو پرپک کو اور یہ سب ماہل کو جس طرح سے کیا گیا ہے اس کے لیے لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا اچھا ہی ہوگا اگر میرے بھک میں گرفتہ بھی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہنگامہ بڑھا تو ای 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 نیتا وارس پتھان مولانا ازہری سے ملنے پہنچ گئے ملاقات ہوئی میں نے ان سے بات کی انہوں نے بتایا وارس صاحب یہ 31 تاریک کو جنہ گڑھ میں جو ان کا ایک جو بیان ہوا تھا تو وہ ان کے بیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی نہ بھاونا کو ٹھہس پہنچا ہیے نہ کسی دھرم وشش کیا گیا میں نے کچھ بولا ہے بس وہاں پہ ایک بھاشن تھا ایک اشار تھا وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا پھر یہاں آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ کچھ کیس ہو گیا ہے تو صبح میں آج پولیس ان کے گھر پر آگئی کچھ بولے 20-30 پولیس والے سب آگئے تو ہم کو اٹھا کے یہاں پر لے کے آگئے پولیس ٹیشن پر تب ہی سے ہم یہی بیٹے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بھی کہا ہے کہ ہم کو کانون قائدے پر پورا یقین ہے پورا بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا میں نے کوئی بھڑکاو بھاشن نہیں دیا ہے نہ میں نے کسی کے آستہ کو ٹھےس پہنچانے کا کام کیا ہے گھاٹ کو پر تھانے کے باہر یہ ہنگامہ آٹھ سے نو گھنٹے تک چلتا رہا لاتھی چارج کے بعد ہنگامہ کر رہے کچھ لوگوں کو پولیس نے ہیراست میں بھی لیا رستہ کچھ سمیں پہلے تک پوری طرح سے کھچا کر بڑھا ہوا تھا لیکن بعد میں پولیس بڑھایا گیا بڑھانے کے بعد پولیس نے کاروائی کرنی شروع کی اور پہلے آناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو بتایا گیا لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ سڑک کھالی کر دیں ٹرافک روک دیں دیکھیں یہ سڑک پہلے کچھ سمیں پہلے یہاں پر بند تھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ کچھ سمیں پہلے گجرات ایٹی ایس نے سلمان مفتی کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر گئی ہے شاید ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ نے گجرات لے جائے جائے گا تاکہ جو معاملہ ہے اس معاملے کی جانت کو کیا جا سکے فیلحال اگر مومبئی کی آپ بات کریں تو مومبئی میں فیلحال جگہ جگہ پر پولیس بل تینات کیا گیا ہے ساتھ ہی پولیس لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ شانتی بنایا رکھیں اور افواہوں پر وشواس نہ کریں فیلحال حالات پوری طرح سے کنٹرول میں ہیں گھاٹ کو پر علاقے میں بھاری سنکھیاں پر فورس لگا دی گئی ہے پولیس کے افسار لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں پولیس چوکنہ ہے مومبئی پولیس مومبئی کے عام لوگوں کے لئے ہیں اب تک ہم نے سیچویشن اچھے سے ہنڈل کی ہے کوئی بھی افواہ کے اوپر آپ دھیان نہ دیں افواہ نہ پھیلائے مومبئی پولیس عام مومبئی کے لوگوں کے ساتھ میں ہے چوکنہ ہے کئی پہ بھی کوئی بھی پرابلیم نہیں ہے میں مومبئی کے لوگ کو کہنا چاہوں گا مومبئی سیف ہے مومبئی کے کسی بھی پارٹ میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے مومبئی پولیس چوکنہ ہے ہم روڈ پہ ہیں سینئر سبھی اوفیسرز روڈ پہ ہے افواہ نہ پھیلائے اور افواہ کے اوپر آپ ویشواس نہ کریں اگر ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے تو تورنت آپ مومبئی پولیس سے کانٹیک کیجئے ہم تورت پہنچیں گے مولانا سلمان زہری کے خلاف IPC کی دھارہ 153B کے تحت دھارمیک سموہوں کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینا اور 505 دو کے تحت پبلک کو بھڑکانے والی بیانبازی کے ماملے میں کیس درج کیا گیا ہے وہیس پورے ماملے پر ازہری کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا مفتی سلمان کاؤپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پولیس کوئی جواب نہیں دے رہی پہلے تو صبح سے ان کو ابھی تک کے ڈیٹینڈ کیا گیا ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا کوئی 41 کا نوٹس بھی نہیں دیا ہے نہ کوئی CRPC 160 کا نوٹس دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈیٹینڈ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگوں کو پتا چل رہا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے اوپر 153B کا ماملہ جونہ گھڑ پولیس سیشن میں ریجسٹر ہوا ہے اور اب تک ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ایف آر کی کوپی بھی ہم کو سبمیٹ نہیں کی گئی ہے کوئی نوٹس بھی سبمیٹ نہیں کی گئی ہے مفتی ساپ کے پاس یہ بھائشن انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے مولانا کے خلاف ایکشن لیا ہے اس پورے معاملے پر جونہ گھڑ پولیس کا کہنا ہے کہ آئیو جکو نے یہ کہتے ہوئے کاریکرم کی اجازت مانگی تھی کہ ازہری کا سمبودھن دھرم اور نشا مکتی کے بارے میں جاگرکتہ فیلانے کے لیے ہوگا لیکن ازہری نے اپنی سپیچ کے دوران لوگوں کو جم کر بھڑکایا پولیس اس معاملے میں آئیو جکو کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے